رامنات کووینج جہاں سے انہوں نے پڑھائی کی یہ کانپور کا ڈی اے وی کالیج ہم سب سے پہلے آپ کو وہی کے درشتے دکھلاتے ہیں حالانکہ بوٹوں کی گنتی چل رہی ہے لیکن یہاں پر سیلیویشن شروع ہو چلے ہیں لڈو مٹھائی باٹے جا رہے ہیں اور یہاں بتا دیں کہ ڈی اے وی کالیج وہی کالیج ہے جہاں سے اٹی ویہاری واجپائی نے بھی یہاں پر راجمتک شاست کی پڑھائی کی اسی کالیج میں رامنات کووینج جی نے پہلے کامرس اور پھر اس کے بعد یہاں دیکھ رہے ہیں جو مٹھائی باٹ رہے ہیں دراصل یہ وہاں کے پرنسپل ہیں شاید سیلاشتو جی جو وہاں کے پرنسپل ہیں وہ وہاں پر ہیں پروفیسرز کی موجودگی ہے سیلیویشن ہو رہا ہے تو یہ شاید دیش کا ایک ماتر ایسا کالیج ہے جس نے اس دیش کو پردھان منتری دیا اور اب رامنات کووینج اگر راسپتی ہوں گے تو پھر اس کے بعد راسپتی بھی ہو جائیں گے تو اس کالیج کا ایک اپنا مہتو ڈی اے وی کالیج کی پہچان اور ڈی اے وی کالیج کی پہچان کئی معینوں میں بڑی جبردست ہے یہاں پر خاص طور سے جو قرآن علمونی ہیں ان کی ایک اپنی اپنی پہچان ہے اور کموویش ہر چھتر میں ان کی ایک دکھال ہے اس پر ہم آئیں گے لیکن اس گرشے کے ساتھ ہم چکی چرچہ لگاتار اس بات کو لے کر کر رہے ہیں کیا بھارتی راجنیتی میں دلت شبد ایک ایسا مہرا بنا دیا گیا ہے جس میں راسپتی پد بھی اس دلت راجنیتی کے آسرے مہرا بن چکا ہے تو ان تصویروں کے آسرے جرا سمجھنی کچھ کیجئے کہ چھاتروں میں وہاں اچسا جرور ہوگا ڈی اے وی کالیج میں اور مٹھائی چکی ذکرن کیے جا رہا ہے اور دیش کا ایک ماتر کالیج جہاں سے پردھان منتری بھی اور جہاں سے راسپتی بھی ڈی اے وی کالیج کی ایک جانکاری ہم کو لگتا آرنی چاہیے جس سمیں آندولن چل رہا تھا کابی جس سمیں آجادی سے پہلے آندولن چل رہا تھا چندر شیخہ راجاد یہیں آ کر چھپا کرتے تھے اسی لئے ان کی پرتیمہ وہاں پر منائی گئی ہے دس نمبر کمرہ تھا ٹیچر جہاں پر پڑھاتے تھے وہاں پر جو منچ کی طرح رہتا ہے وہ لکڑی کا تھا اس کے نیچے وہ چھپ جاتے تھے اور پروفیسر اوپر پڑھاتے تھے تو اس لئے کئی معینوں میں کئی پہچان ہے اس کے لئے کہ بہرحال چندربان جی ہمارے ساتھ آج دیب بھی جڑ چکے ہیں لیکن چندربان جی جس بات کا ذکر ہم لوگ لگاتار کر رہے ہیں کیونکہ یہ پارٹیاں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے دلیت کو کامپٹیبلی جیدہ بہترین طریقے سے رکھا ہم نے یہ بنایا ہم نے وہ اسطحان دیا اس اسطحان کو لے کر موجودہ وقت میں بی جے پی اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ کانگریس نے تو کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں ابھی بی جے پی کے پروکتہ بول لیتے تھے کہ انہوں نے پہلا دلیت پریسیڈنٹ بنایا بی جے پی کا وہ تو کیار نارانین ہو گئے مان لیجے نہیں نہیں پہلا بی جے پی پارٹی کا پارٹی کا دھیاکش جو بنایا بی جے پی کے لوگوں کا سنسکار الگ ہے ہم لوگ کا سنسکار الگ ہے بابا شاہد نے بائیس پرتیگیاں کی ہیں اپنے فالورز کو اس میں یہ کہا کہ جھوٹ کبھی مت بولنا ان کا الگ سنسکار ہے بابو جگیوار آم کانگریس پارٹی کے پہلے پریسیڈنٹ تھے سری مطلی اندرہ گاندھی نے کانگریس پارٹی کو الگ کیا اور یہ ریکارڈ میں ہے پر یہ بیس بار میں نے ٹی بی چینل پر سونا ہوگا انہوں کو ایک ہتے ہوئی کہ ہم نے پہلہ بی جے پی کا پریسیڈنٹ بنایا بی مامجل صاحب آپ کو یہ جانکاری ہے کی نہیں ہے کہ انیس سو ستتر اکتر میں جگ جیوار رام کانگریس کے پریسیڈنٹ تھے سنسکار ہی غلط ہیں لوگ کا جی مجھے جانکاری ہے کیونکہ بی جے پی جن باتوں کا ذکر کر رہی تھی اس کو لے کے اس بات کا ذکر کرتے لیکن ہم دوبارہ لوٹتے ہیں ان پریسیڈتیوں میں جگ جیوار رام کانگریس کے پہلے ادھیکش مان لیجیے ادھیک سمدھ جی بولے کیا بول رہے ہیں میں ایک بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں ابھی سردان شریف بھائی چلے گئے شاید انہوں نے ایک بات کہی تھی انہوں نے مائیواتی جی کا ذکر کیا لالو جی کا ذکر کیا ملین سنگھ یادف کا ذکر کیا ایک بات بالکل اس پشت ہے کہ پولٹیکل پارٹیز دیکھیں میں ذرا یہاں پارٹی سے الگ ہٹ کر بات کر رہا ہوں پولٹیکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر الگ الگ بھرگوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا ہو اور وہی جو ہے سیاست کے اندر کوئی امپورٹن رول ادا کرے لیکن دلیت راجیدیتی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنٹ سیاست کی جیسے مائیواتی جی نے کی کاشی رام جی نے کی ایسے ہی جو بیکورٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کے اندر کئی لوگوں نے کی جس میں لالو جی بہت اوپر آگئے جس میں راملہ آگئے اپنا راملہ سپاسوان جی دلیت راجیدیتی سے آئے بہت اوپر آگئے تو جب وہ لوگ ستہ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو ان پر اسی قسم کا کٹسنگ کیا جاتا ہے دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ کہیں کوئی گڑڑڑ ہو سکتی ہے کرپشن کو لے کر کے سب چیزوں کو لے کر کے لیکن ایک بات تو بلکل تیہ ہے کہ آج کی راجلیتی جو ہے بغیر پیسے کے کسی بھی پارٹی کو نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ دلیت پارٹی کا لیڈر ہو یا بیکورٹ کلاس کا لیڈر ہو یا بھارتی انتہ پارٹی ہو یا کانگریس ہو سب کو ہی ایک ایماؤنٹ جو ہے ایک پیسہ جو ہے وہ نائجلیتی میں خرچ کر رہے تھے آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم کو لگتا ہے اتنے ریفرنس میں ہم لوگ اس روپ میں کہاں لے جائیں گے چیزوں کو لیکن جو موجودہ راکیس جی ایک منٹ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں ہم ایک منٹ آپ کے پاس راکیس جی آ رہے ہیں یہ سوال بڑا ہم مہتپون ہو چلا ہے کہ دلیت پولٹکس کے دائرے میں راستپتی پد کو بھی لی آیا گیا ایک حصہ یہ ہے دوسرا جب کیار نارائنن کا ذکر ہوتا ہے تو موجودہ وقت میں راستپتیوں کی فیرست میں کیار نارائنن سے رکھا کوئی لگتا نہیں ہے چاہے وہ کانسٹیشن ریویو کا مسئلہ ہو بیہار میں راستپتی شاشن کا مسئلہ ہو کیجی بالا کرسن کو چیف جسٹس بنانے کا مسئلہ ہو سپریم کورٹ لڑا لڑائی لڑی انہوں نے اور سرکار سا ہی لڑ گئے تو یہ ساری استطیتیاں ویکتی ویشیز سے جڑتی ہیں یہ پد آپ کو طاقت دیتا ہے یا راجنیتی پیادہ بنا رہی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے پرسن جی آپ کو ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں جو دلیت راجنیتی ہے اس میں بھی ایک بدلاؤ آ گیا ہے انتر پردیش کے چناؤں آپ دیکھئے فروری مارچ کے چناؤں میں ایک بات صاف ہوئی بڑا تپکہ دلیتوں کا خاص کر کی جو نون جاتا ووڈ تھا وہ بیجے پی کی طرف گیا آپ اگر پورے دیش کی بھی سمکشہ کرے تو کئی راجیوں میں جہاں ریزرڈ سیٹ ہے آج بیجے پی جیت کر آتی ہے جہاں دس سال بیس سال پہلے کیول کانگریس ہی جیتی تھی ایسے کئی سیٹے ہیں تو ایک طرح سے راجنیتی بھی بدل گئی اور ایک نیا دلیت یوہ بھی آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے دیکھیں پرانی راجنیتی اگر کاشی رام مائیوٹی کی بھی راجنیتی لیجے کیول ہمیں اس وجہ سے ووٹ نہیں دینا ہے کہ آپ بسپا کو تورن جا کے ووٹ دیجئے بسپا کا ووٹ گھٹ رہا ہے یو پی کے باہر جہاں ایک سمیں ان کو ایک سپنا تھا کہ ہم یو پی کے باہر بھی جا سکیں گے رپی آئی جیسے پارٹی جو مہاراشتر میں ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں امبیٹ کر کے خود کے نام کے پارٹی جو ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو اس نئی پریبہشہ میں جو راجنیتی بدل رہی ہے نیوٹ کر کے ایک میسیج ضرور بھیجا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دلیت ووٹ ہماری طرف آ رہا ہے اسے ہم اور کنسولیڈیٹ کریں اور جس طرح سے انہوں نے امبیٹ کر جی کی جہنٹی پر جو رازدی پاپ جب اس بات جھرپتے کر رہے ہو جاویز جاویز ساہب نے ایک نیا سوال بیچ میں کھڑا کیا تھا ہم کو لگتا جوڑتے ہوئے ہم راکیش سنا کے پاس چلیں انہوں نے کہا کہ رسس کا شخص جو ہے وہ راشپتی بن رہا ہے ایک حصہ دوسرا حصہ پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ بی جے پی کے اور تیسرے سرسنگ چالک مہن بھاگوت کو پتا تھا کی کون بن رہا ہے پرسون جی رسس کے پرچاران آج پردھان منتری ہے ہمارا یہ سوال نہیں راکیش جو جس سانسکرتی راشتوات کا پت کو اس پریپیکش میں دیکھنا شروع کرے یا کونسٹویشن کو مانے کونسٹویشن کین استطیتیوں میں یا کونسٹویشن کا ڈسکورس بھی بدل رہا ہے سر میں کہتا ہوں جس دن فقرودین اہلی احمد نے امرجنسی لاغو کی جس دن آپ نے یعنی زہل سنگھ کو راشترپتی بنا دیا آپ نے وہ جو اندیرا آئیزیشن جسی اندیرا گاندی نے جس طرح سے راشترپتی بات کا استعمال گیا اپنی راجنیتی کے لیے اسی طرح سے آج بی جے پی اس کا استعمال کر رہی ہے کوئی انتر نہیں کوئی انتر نہیں دیکھتا جب آپ پرتیبہ پاٹیل کو راشترپتی بناتے ہیں سونیا گاندی نے بنایا وہ نہیں مان رہے وہ رہے انتر ہے راکیش میں تو کہتا ہوں پرتیبہ پاٹیل کی پولٹیکل سٹیچر کوئی جی سے زیادہ ہے کوئی جی دو بار ہار چکے ہیں پرتیبہ پاٹیل سات بار جیتی منتری تھی ان کی ایک لمبا راجنیتی سفر تھا لیکن ان کو بنایا گیا چونکہ سونیا گاندی جانتی تھی کہ ہم کو ایسی پولٹیکل دسکورس میں آ رہے وہ فیلوسفیکل دسکورس میں آ رہے وہ ویچاردھارا کے ساتھ چیزوں کو جوڑنا چاہا راشترپتی پت کو آج آپ راجنیتی درشتی سے ہی دیکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ ایسے ویقتی کو بناتے جس کا واقعی سٹیچر ہوتا ایک بڑے ویقتی کو بناتے جس کو دیکھ کر ہر یوہ کہتا واہ یہ ہمارا راشترپتی ہے راکیل جی بتائیں دیکھیں میں اتنا مانتا ہوں جو جو لوگ راج سبح میں نہیں ہوتے ان کا اسٹیچر نہیں ہوتا ہے تو جی پرکاس ناران کے پاس کوئی اسٹیچر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں رامنات کوبین جی دلیت سماج سے آتے ہیں دلیت سماج کے ویکتی کا آج پہنچنا ڈسکورس کو جن دیتا ہے کوئی شتری ہے کوئی کھامیاں ڈھوڑ رہے کن کا سمت رام ناد کوبین جن ہم نے دھونے تھے نہیں 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 جب پہنچ بنی تھی تب ہم نے دھونی تھی جب 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 راج جی جی میرے راج جی جی سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے میں 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 اس کی بات علوشنہ نہیں رہا ہوں آپ نے منتری راج سبھا لوگ سبھا گنایا تو میں ایسے سائکرو نام گنا سکتا ہوں چندربان پرساد جی اگر منتری نہیں رہے تو میں ان کے سن لیجئے سن لیجئے لیجئے بھولا پاسوان ساسری کو بیہار میں کھڑا کیا تھا جگ جی واغ کو باغ سا میڈ کر نام کے آگے نور اندین دلیت کو کھڑا کر اسے کانگریس پوری طرح سے دلیت رازیدی کا ڈسکورس آپ دیکھیں کانگریس نے نکراتمک سیمبولیجم کا حقیق کیا ہے ہمارا سوال یہ ہے جب رازدیب کہتے ہیں پولٹیکل سفلتہ دیکھتے ہوئے چیزیں بدل رہی ہیں دوسری طرف راکیش کہہ رہے ہیں لالو یاد کرپٹ ہے تو ہمیں بتائیے کہ لالو یاد کرپٹ ہو بھی بیہار میں بی جی پی کو کیوں ہرا دیتے ہیں دوسری بات نظریہ دلیتوں کے بیچ میں کوئی لالو یاد کو کرٹ مانتا ہی نہ ہو تب آپ کیا کریں گے وہ کسی اور کو کرٹ مانتا ہو جس کو آپ نہیں مانتے ہیں ہم اس situation میں لاکر نہیں ہمارا سوال راشتپتی پت پر ہے اور کیا راشتپتی کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی دھرم سے جڑا آئے گا کوئی دیش سواسی کسی کے پاس کوئی اگر ڈاکومنٹ رو لائک مجھے دکھا دے میں اپنی بات سب واپس لنوں گا دوسری بات راشتپتی پت پر کسی کو نومینیٹ کرنا انہوں نے کیا ہے دھنیواد کے پات رہے جہاں دلیتوں کو بگل میں چار پائی بیٹھنے کا نہی موقع مجھے تھا راشتپتی بھول میں جا رہے لیکن راشتپتی پت کسی کو دینا کوئی چیارٹی کام تو ہے نہیں کچھ بی جی پی کے لوگ چھپا رہے ہیں میرہ یہ کہنا ہے کہ راشترپتی پت روک رہے ہم اس پر لگاتار کرتے رہے لیکن ایک ایک constitutionalist ایک copybook president وہ پہلے دن سے جب جب وہ president نہیں بھی ہوئے تھے میں آج ایک بہا بتا دوں جب راشتپتی کلام کا کارکال سماپت نہیں ہونا چاہیے president کا بڑا limited رول اور اپنے کارکال میں انہوں نے صد بھی کیا اسی مار مریادہ کے حد میں ہی کسی پدھان منتری نے پتا طل کے طور پر بھی بتاتے ہوئے کہ ووٹوں کی گنتی جاری ایک وجے تک پہلا ٹرینڈ مانا جارہ آئے گا اور ہو سکتا ہے تین چار پانچ تک وقت بھی نہ بیج جائے کیونکہ جو بیلٹ پیپر ہیں ان کو گننا ان کو پھر کراوس چیک کرنا یہ ساری پرستیتیاں ہوں گی حالانکہ ووٹ پانچ ہزار کے لگ بگ ہی ہے مانا